غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے پلام مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیل دی ہوئی رسی کینج دی اس عورت کا انتقال مدینہ کی اگبستی میں ہوا تھا ابر غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت تھی اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کینج تھی تو میت گسیرتی تھی مگر ہاتھ نہ چوٹتا تھا جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا ابر بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کینچا مروڑا غیوز جو ممکن تھا مگر سب بھی سود رہا دن گزرا رات ہوئی دوسرا دن گزرا پھر رات ہوئی سب ویسا ہی تھا میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے فاسٹ ہرنا بیٹنا مشکل ہو گیا مولوی صاحبان قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد تے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے مگر اس پیسلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں یہ پیسلہ قبول نہیں دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے مگر بھی سعود اس بار میت کے ہاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاضر ہیں اس دور میں امام مالک قاضی تھے بعد امام مالک تک پہنچ گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے امام مالک اس گھر پر پہنچے اور صورتحال جان کر غسال عورت سے سوال کیا اے عورت کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے پلاہ مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے امام مالک نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اس سلدام کو ثابت کرنے کے لئے کوئی گواہ موجود ہے عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں امام مالک نے پھر پوچھا کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا جواب آیا نہیں امام مالک نے پوری حکم صادر کیا کہ غسال عورت نے چونکی میت پر تعمت لگائی ہے لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق اسی کوڑے لگائے جائے حکم کی تعمیل کی گئی اور ستر بھی نہیں پچتر بھی نہیں انیسی بھی نہیں پوری اسی کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا آج ہم تعمت لگاتے وقت ذرہ بھی نہیں سوچتے استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس عظیم گناہ سے بچائیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں